آپ نے پوچھا کہ کیا میں اپنے نام کے آگے فاروحی کا اضاف کرتا ہوں یا صرف جو شرح حضرت عمر فاروح ربی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اسے علاوہ اے محترم ادران صاحب کچھ ذہن رہے کہ فاروحی عثمانی یا صدیحی یا قنعی یہ انہی کو سچتا ہے جو انہی کی اولاد سے تعریف رکھتے کوئی شخص اگر صدیح کے نہ ہو اپنے آگے صدیح کے لکھلے کوئی فاروحی نہ ہو اور فاروحی کے لکھلے تو یہ کام اقتراب ہے اور حضور علیہ السلام نے باب کے بدلنے سے منع کرنا ہے یہ باب کا بدل ہے کہ لوگ اپنے آگے فاروحی ایک سنوری کی لگانے کے لکھلے کی فن لیں گے شاید فاروح آدم کے اولاد ہے اور شاید صدیح اکبر کے اولاد ہے اور میں سمجھتا ہوں پھر کوئی یہ بھی ہونے لگے گا کہ جو لوگ آگا دانا کس کا استعمال کریں گے کہ میں صدیح ایک فاروحی اور عثمانی ہوں پھر تو لوگ سے جنگی دکھنے لئے آپ نے آگے حضور علیہ السلام کیا 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 جہاں ہمارے ہاں علماء نے تقلید کیا کہ ایسا لکھنا جو طاروح ہوں صدیح ہوں یہ سخت ناجائز ہے اور عضو علیہ السلام نے اس طرح سخت جہاں فرما لے کہ اپنے نام کو نہ بدلان جائے کوئی علیہ السلام کی نام کا بدلنا باب کے بدلنے کے مترابط کوئی علیہ السلام کی نام کا بدلنے کے مترابط